بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مائن ایمیز آئیشن ویلکم این نجاز فانڈیشن اکیڈمی جی تو کلاس ٹن لاس لیکچر جو ہم نے ٹین کلاس کے لئے کیمسٹری کا بنایا تھا اس کے اندر ہم نے چپٹر نمبر ٹو کے شارٹ اور لانگ کوئشن جو ہیں وہ کور کیے تھے وہ ویڈیو کا پارٹ ون تھا آج ہم ویڈیو کے پارٹ ٹو میں اس سے آگے والی کوئشن جو ہیں اس کے اندر دیکھیں گے کہ لانگ کون سا بن رہا ہے اور شارٹ کون سا بن رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے اس سے پہلے والا لیکچر کیمسٹری کا نہیں دیکھا تو آپ ہمارے پاس جو چینل کی پلی لیسٹ ہے آپ اس میں جا کے کیمسٹری والی پلی لیسٹ چیک کریں اس کے اندر بقاعدہ آپ کو ایک سیکونس کے ساتھ سارے لیکچرز ملیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں کیونکہ ہم ڈیلی بیسس پہ میس کے بھی لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ فیزکس کیمسٹری کے نشان بھی لگواتے ہیں جی تو کلاس آپ نے بک کا پیج نمبر ٹوئنٹی فائف اوپن کرنا ہے ٹوئنٹی تھری تک ہم سارے جو ہیں وہ نشان لگوات چکے اس میں شارٹ کون سے تھے لانگ کون سے تھے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو آپ ہماری چینل کی پلیلیس میں جا کے کیمسٹری والا جو سیکشن ہے وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں آج ہم سٹارٹ کریں گے پیج نمبر ٹوئنٹی فائف سے جی تو کلاس ٹین سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیویس کونسپٹ آف ایسیڈ اینڈ بیسس تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو آنا ہے اپنی ایکسرسائز پہ جہاں پہ آپ کے پاس اس کا آنسر آپ کو ملے گا کہاں پہ پہ پہلے آپ نشان لکھا لیں ٹھیک ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آنسر آپ نے شروع کہاں سے کرنا ہے یہاں سے جی این لیویس نائنٹین ٹوئنٹی تری سے لے کر یہ آپ کے پاس جاناں انٹرڈکشن ہوگا یہاں پہ آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے پہلے انٹرڈکشن لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ویسے آپ کا لانگ کوئیسن نمبر ٹو اس کی ڈیفینیشن ہیں یہاں سے ان ایسید is a substance which can accept the pair of electron while base is a substance which can donate a pair of electron ٹھیک ہے یہاں تک جو ہے یہ آپ کی پاس ڈیفینیشن آ جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اگلا اپنے ہیڈنگ دینی ہے اگزمپل لکھے آپ نے لکھنا ہے for example for example لکھنے کے بعد for example لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے a reaction between ammonia and boron trifloride ٹھیک ہے اس کا جو آپ کا topic start ہوگا وہ آپ کا یہاں سے start ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں تک end ہوگا اس کے بعد آپ نے دوسرا point اس long question کے اندر لکھنا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ نے heading دینی ہے reaction between hydrogen and ammonia ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے لکھنا ہے یہ آپ کا long question کے اندر ہی سارا cover ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ سارا آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں یہ یہاں پہ لکھا ہوئے the product of any leaves acid base reaction in a single species is called an odduct ٹھیک ہے یہ odduct کی definition ہے اور اس کے بعد اس کے بعد آگے جو ہے odduct کے بارے میں تھوڑا سے لکھا ہوئے تو یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کے پاس odduct کی جو ہے وہ definition cover ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آگے دیکھنا ہے یہاں پہ acid are electron pair acceptor while bases are electron pair donor thus it is the evident that any substance which has unshared pair of electron can act as leaves base while the substance which has an empty orbital that can accommodate appear of electron act as a leaves acid ٹھیک ہے یہ leaves acid اور base کے بارے میں لکھا ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک بھی آپ لکھیں گے یہ آپ کا long question کیسے start ہوگا ہوگا start آپ کا یہاں سے gn سے gn leaves سے next page تک یہاں تک ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر جو آپ نے topics لکھنے وہ کیسے لکھنے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اوپر heading دینی ہے introduction کی اس کے بعد آپ نے concept لکھنا ہے acid اور base کا definition لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور point یہاں پہ highlight کر کے لکھنا ہے reaction لکھنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے reaction between ammonia and boron trifloride اور اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک لکھنے اسی کے اندر آپ نے اگلی heading اس کے یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ دینا اس کے بعد آگے اپنے highlight کر کے لکھنا ہے deduct کے بارے میں اس کی definition لکھ دینا اور اس کے بارے میں تھوڑا سے لکھ دینا یہ آپ نے paragraph کی شکل میں لکھ دینا اور بہت اچھا لگے گا جب آپ اس کو highlight کر کے ہر چیز کو mention کر کے لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ لیویس بیس اور لیویس ایسیڈ کے بارے میں یہ اپنے ایسے پیئر جو ہے اٹھا کے لکھ دینا اور اگر آپ پیرا گراف اس کے بعد آپ دیکھیں یہ highlight انہوں نے اسی لیے کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر main بات لکھی ہوتی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں لکھا وے examples of لیویس ایسیڈ بیس آر گیون بیلو تو یہ جو آپ کو آگے نظر آرہی لیویس ایسیڈ یہ لیویس ایسیڈ کی examples ہے یہ آپ نے اٹھانی ہے یہ آپ سے لیویس آسکتا ہے اور اس کے اندر آپ لازمی لکھنا ہے یہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا لیویس یہ پہ نیکس ہیڈن جو آپ نے دینی ہے یہ ہی اٹھا لی ہے یہ لیویس کو آگے سے لکھنا ہے لیویس بیس کی جو ہے اگر لیویس بیس بیس تو آپ نے یہ دو پوائنٹ لکھے ہیں یہ دونوں پوائنٹ یہاں پہ لکھ دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ نیچے آپ کے لیویس پوائنٹ تو اس کے بارے میں آپ لکھتے ہیں تو آپ یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ سکتے ہیں یہ آپ کو دو نمبر کا بھی شارٹ آسکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے پاس لیویس کا کونسپٹ تھا ایسیڈ اور بیس کا اس کے اندر جو ہائیڈوجن اور امونیا کا رییکشن ہو رہا تھا اس کے بارے میں لکھیں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں جو اگلی دیفنیشن ہوگی وہ آپ کے پاس اڈکٹ کی ہوگی ٹھیک ہے تو وہ آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک لکھنی ہے اور یہاں تک بھی آپ لکھ دیں گے تو آپ کے کوئی مارکس جب وہ کٹ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اڈکٹ کی دیفینیشن پروپر یہ لکھنی ہے اس کے بعد تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن یہاں تک لکھ دینی ہے تو یہ آپ کے دو نمبر کور ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس جائے ایکزمپل پوچھی جا سکتی ہے لیویس ایسٹ کی اور لیویس بیس کی تو آپ یہ ولی لیویس ایسٹ کی پوچھے گا تو آپ نے یہاں سے اٹھا کے تو یہاں تک لکھ دینی ہے نیکس پیج پیج نمبر ٹوئنٹی سکس تک ٹھیک ہے اگر بیس کے بارے میں پوچھے گا لیویس بیس کی ایکزمپل کے بارے میں پوچھے گا تو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ دینی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کے اندر آپ کو شارٹ کیسے آ سکتا ہے یہ انہوں نے آپ کو سمری بنا کے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے سارے جو آپ کے پاس koncept ہیں برانسٹڈ لوری کا پھر اور ہینیس کا اور یہاں پھر لیویس کا تو یہ آپ کو شارٹ کے طور میں بھی آ سکتا ہے کہ آپ کو پوچھے گا کہ ارہینیس کے مطابق ارہینیس میں ایسٹ کیا ہوتا ہے بیس کیا ہوتا ہے ان کا پراڈک کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کو علیدہ دو نمبر کا بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ تینوں کے بارے میں علیدہ لیدہ جو ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس دو دو نمبر کے شورٹ آ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو آپ کے پاس نیکس ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جنرل پروپرٹیز آف ایسیڈ یعنی کہ ایسیڈ کی حصوصیات ہمارے پاس کون سی ہیں فیزیکل پروپرٹیز آپ کے پاس یہ ہیں لکھی ہوئی ہیں کہ فیزیکل پروپرٹیز آف ایسیڈ ہی بینڈیسکرائب ان دی بگننگ آف دو چیپٹر فیزیکل پروپرٹیز ہمیں بتائی ہوئی ہیں چیپٹر کے شروع کے اندر تو وہ آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں یہ آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں پروپرٹیز یہ ایسیڈ کے بارے میں جو فیزیکل پروپرٹیز ہیں وہ یہ ہیں اور آگے ہم بیس کے بارے میں پڑھیں گے تو اس کی فیزیکل پروپرٹیز یہ ہیں تو اس لئے انہوں نے یہاں پہ نہیں لکھی تو بس یہاں پہ یہ لکھ دیا ہے کہ ہم نے چیپٹر کے شروع میں آپ کو بتائی تھی تو آپ وہ یاد کر لیجے گا اس کے بعد آپ کے پاس chemical properties ہیں ٹھیک ہے یہ ہم حسوسیات پڑھ رہے ہیں کس کی acid کی تو یہ آپ کو long question کی طور پر آتا ہے اور ان کے علیدہ علیدہ اگر reactions کی بات کریں تو یہ علیدہ علیدہ reactions جو ہیں دو دو نمبر کے آ سکتے ہیں اور اگر long کی بات کریں تو کوئی سے دو reactions جو ہیں وہ آپ کو دے سکتا ہے یا تین reaction دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی آپ کے پاس reaction with metal ہے یہ بھی آپ نے پورا یاد کرنا ہے اس کے بعد reaction with carbonator and by carbonator یہ بھی آپ نے پورا یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے reaction with bases یہ آپ کے پاس یہاں سے لے کر یہاں سے یہ بھی پورا ہے reaction with sulfide and by sulfide یہ بھی پورا کرنا ہے reaction with sulfides یہ بھی آپ نے پورا کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ یہ long کس طرح ہے گا short کس طرح ہے گا یہ تو آپ کے پاس ہو گئی acid کی حسوسیات physical تو آپ کو بتا دیں chemical properties آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے کوئی سی دو آپ کو long کے طور پر چار نمبر کے لئے پوچھ سکتا ہے اگر 8 نمبر کے لئے پوچھے گا تو آپ سے ساری پوچھے گا ٹھیک ہے اور ویسے آپ کو یہ ساری کی ساری یاد کرنی پڑیں گی کوئی سی دو بھی وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے long میں چار نمبر کے لئے ٹھیک ہے اور کوئی سی تین بھی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اب examiner پر depend کرتا ہے ٹھیک ہے اور اگر دو دو نمبر short کی بات کریں تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا reaction with metal کے بارے پوچھ سکتا ہے یہ پوچھ سکتا ہے write the reaction of acid with metals ٹھیک ہے پھر آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے write the reaction of acid with carbonate and bicarbonate دو دو نمبر کی یہاں پہ بھی آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے write the reaction with base write the reaction of acid with base پھر یہ پوچھ سکتا ہے آپ سے write the reaction of acid with sulfide and bisulfide write the reaction of acid with sulfide ٹھیک ہے تو یہ آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے ایز ای شارٹ ٹھیک ہو گیا بعد آگے آپ کے پاس جو ٹاپک آ رہا ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے یہاں پہ جو کیمیکل پراپرٹیز ہیں یہ لانگ کے طور پر کیسے آئیں گے اور شارٹ کے طور پر بھی کیسے آئیں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلہ ٹاپک ہے وہ ہے یوزیز آف ایسٹ یہ تقریباً آپ کے پاس پانچ یوزیز ہیں یہ آپ کو چار نمبر کے لیے لانگ میں بھی آ سکتا ہے اور اگر شارٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو لکھے ہیں یوزیز آف ایسٹ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسٹ کے استعمالات ہیں ہے تو یہ سلفیورک ایسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسٹ ہے لیکن اس کا پرپس کیا ہے یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے نائٹرک ایسٹ کس لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ آپ کو دو دو نمبر کے لیے یہ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے پانچوں کے پانچوں یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑی سے انہوں نے آپ کو سمری بنا کے دیوئی ہے آپ نے اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لینا ہے کہ یہاں پہ جو سٹیرک ایسٹ ہے یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے یہ اس کے ذرائع کہاں سے ہیں یعنی کہ یہ ہمیں کس کس چیز سے حاصل ہوتا ہے اس کے بعد آگے ہم بات کریں جو جنرل پروپرٹیز ہیں بیسز کی حسوسیات ہیں اس کی بھی فیزیکل پروپرٹیز آپ کو چپٹر کے سٹارٹ میں ملتی ہیں جو کہ یہ والی تھی ٹھیک ہے یہ فیزیکل پروپرٹیز ہیں کیمیکل پروپرٹیز اس کی بھی ایسی ہیں ایسی ہی ہیں کہ write the reaction of base with acid write the reaction of ammonium salt ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس دو دو نمبر کے شورٹ بھی آ سکتے ہیں یہ بھی آپ نے پورے پورے یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد یہاں پہ لگا ہوا ہے آپ کے پاس precipitation of hydroxide یہ بھی آپ نے سارا یاد کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہی تین ہیں آپ کے پاس تو یہ آپ کو کوئی سے لانگ میں اگر آئے گا تو کوئی سے دو پوچھ سکتا ہے یا تین پوچھ سکتا ہے تینوں کے تینوں پوچھ سکتا ہے اگر شورٹ میں آئے گا تو جیسے آپ کو میں نے acid کے لئے بتایا write the reaction of base with acid اس طرح کر کے آپ کو یہ دونوں دو دو نمبر کے یہ والا بھی اس کے اندر سے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایک reaction پوچھ لے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یاد سکتا ہے یہ بھی آپ نے سارا یاد کرنا ہے اس کے بعد uses of آپ کے پاس base ہیں جیسے ہم نے acid کے use دیکھیں اسی طرح کے basis ہمارے پاس کون کون سی ہو ہیں اور کیسے کیسے استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے ساری یاد کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کو دو دو نمبر کی علیدہ علیدہ سے بھی آ سکتی ہیں اور چار نمبر کی کوئی سی parts بھی وہ پوچھ سکتا ہے تو اس لئے آپ کو آنی ساری ضروری ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ نے دیکھ لینا ہے pay number 30 تک ابھی میں آپ کو نشان لگوا رہی ہوں یہ ہمارا ویڈیو کا part 2 تھا ٹھیک ہے تو i hope's ہو کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی problem ہو تو آپ ہمارے سے comment میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو like کریے گا اور اپنے friends کے ساتھ زیادہ سے زیادہ share کریے گا so see you in next lecture take care and a lafiz